ہلو دوستو کیسے ہیں آپ سب سومہ بلوگ میں آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے تو دوستو آج میں آپ کو بتانے جاری ہوں وشنوی سماج کی کیا پرمپرہ ہے ہمارے دھرم کی اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں آپ کو تو بنے رہیے دوستو ہمارے ساتھ پورا ویڈیو دیکھئے بہت ہی اچھا ویڈیو لگے گا آپ کو ہمیں تو ہمارے دھرم پر بہت گروہ ہے کہ جمبیش اور بھگوان کے انتیس نیم بتائے ہوئے ہیں ہمیں اور وشنوی سماج کا دھرم ہے کہ انتیس نیموں کی پال نہ کرے جو ہمارے انتیس نیم ہیں وہ میں آپ کو ابھی پڑھ کے بتاتی ہوں آپ کو بھی سن کے ہمارے انتیس نیم بہت ہی اچھا لگے گا اور بہت ہی اچھے نیم ہیں تو دوستو سنیے ہمارے انتیس نیم تیس دین سو تک بانچ رتی وانتی نیارو سیرہ کرو سنان زیل زنطو سوچی پیارو دویکال سندھیا کرو سانجار تیگونگاو او میچ جت پریت سو ہوئے بانچ بینکو ٹاپاو بانی بانی ایدنی دو دیتنا لیجے سان شما دیا ایردے دارو برو بتایو دیان جوری نندہ جوٹ برجیو بھادن کرنو کوئی اما وشاورت راگنو بجن وشنو بتایو جوئی جیو دیا پالنی رونگ لیلو نگاوے اجر جرے جیوت مرے ویواز شرگ ہی پاوے کرے رسو ہی آت سو آنسو پلو نلاوے امر رکھاوے تھاڑ بیل بدیا نکاراوے املتماگو بھاگ مد ماس سو دوری بھاگے لیل نلاوے انگ دے کت دوری تیاغے انتیس درم کی آکڑیر اردے داریو جوئی جاں بوجی کرپا کری نام بشنو ہی ہوئی تو دوستو یہ تھے امارے انتیس نیم چینوں گرو چینوں پروہیت گرمک دھرما بکھانی جو گرو ہوئی باس ہے جیسی لے سبدے نادے ویدے ایسے بولا جاتا ہے ان سبدوں کو ایسے کر کے جمبے شر بھگوان کے ایک سو بیس سبد بتائے ہوئے ہیں جس سبدوں کو پڑھ کر جمبے شر بھگوان کے شبد وانی کا پاٹ کیا جاتا ہے اور یگی کیا جاتا ہے تو دوستو آج تھی امار وشاہ اس لیے میں نے سبدوں کا پاٹ کیا تھا تو میں نے ویڈیو بنا لیا ان کا آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہمارے وشنو ہی سماج کی کیا کیا پرمپرہ ہیں جمبے شر بھگوان کی دورہ بتائے گئے نیم آپ کو سنائے میں نے جمبے شر بھگوان کے بتائے ہوئے سبدوں کو پڑھ کر یگی کرنے سے تن مند سب کی سدھی ہوتی ہیں اور واتا ورن بھی سدھ ہوتا ہے سدھ دیسی گائیں کے گھی سے یگی کیا جاتا ہے بھینس کا گھی یہاں پہ یگی میں کام میں نہیں لیا جاتا ہے دیسی گائیں کا گھی سے یگی کیا جاتا ہے ہماری یہی نیم ہے دیسی گائیں کے گھی اور ناریل سے یگی کیا جاتا ہے ہم تو دوستو سیر میں رہتے ہیں تو ہر روز تو یگیہ نہیں کر پاتے دیپک ہی کرتے ہیں پھر اماوشیہ کو ہر اماوشیہ کو مہینے میں ایک بار اماوشیہ آتی ہے تب یگیہ جرور کرتے ہیں اور گاؤں میں تو ہماری ہر روز یگیہ ہوتا ہے بھگوان کا یہ دیکھیں دوستو یگیہ کر رہے ہیں ہم دوستو جمبش اور بھگوان کے سب در پڑھنے ماتر سے یا سننے سے بھی سب ہی پاپو کا ناس ہوتا ہے ایسا سبدوں میں بتایا گیا ہے اور گھر میں سکھ سمردی شانتی ہوتی ہے اور جمب سار گیتہ کے برابر ہے گیتہ کو پڑھو یا جمب سار کو پڑھو دونوں میں برابر ہی گیان ہے سبدوانی کا پورا پارٹ کرتے ہیں تو ڈیڑھ سے دو گھنٹہ لگتا ہے لگ بگ تو دوستو ہمارے بسنوی سماج کے انتیس نیموں کے بارے میں آپ کو وستار سے جاننا ہے ہمارے کیا کیا نیم ان کا ارث کیا ہے تو کومنٹ کر کے جرور بتانا ہے میں آپ کو اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں جرور بتاؤں گی تو دوستو سبدوانی کا پارٹ میں نے پورا کر لیا ہے اب یہاں پہ جمب سربگوان کی کچھ آرتیاں بتائی ہوئی ہے ان کو میں گھاری ہوں سبدوانی کو پڑھا جاتا ہے اور آرتیوں کو گھایا جاتا ہے آرتی ساکھی یہاں پہ سب دی ہوئی ہیں تو دوستو میرا ویڈیو آپ کو کیسا لگا میں نے بتایا ہمارے دھرم کے بارے میں تھوڑا آپ کو جان کر بھی اچھا لگا ہوگا آپ کو بھی اچھا لگا ہو ویڈیو تو ویڈیو کو لائک سیئر اور سسکرائب جرور کریے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے دنیا واد ملتے ہیں